اسلام علیکم چاچا جی کیا حال ہے کام سے خوش ہیں خوش نہیں ہیں خوش کیوں نہیں ہیں مجھوڑی کام لے مجھوڑی واؤ ہی گائز السلام علیکم ہم آئے ہیں اینٹوں کے بٹے پر یہاں پر بن رہے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ کتنا کام مشکل ہے کس طرح سے کیا جاتا ہے مختلف مزدور ہمارے پاس یہاں پر کام کر رہے ہیں ہمارے سامنے ہی تو آپ کو دکھاتے ہیں کتنی مشکل سے بنتی ہے جو کہ ہم اپنے مکانات میں استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے آپ چیک کریں موسم کی کیا صورتحال ہے اس وقت کافی زیادہ موسم خراب ہے ہمیں جل سے جل یہاں سے جانا ہے ہوا بھی کافی تیز چل رہی ہے اور یہاں پر فرنس آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یار ویڈیو بنا رہے تھے تو ایسے ادھر سے کوئی جان لوگ ہیں ایسے نعرے بازی کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوگا رہاں پر دیکھئے جی یہاں پر بند رہی ہے بند رہی نہیں یہاں پر مشین لگی ہوئی ہے یہ بٹے کے ساتھ اس سے شاید کوئی دھویں وغیرہ کو فرق پڑتا ہے پہلے جب بٹے وغیرہ بند ہوئے تھے تو اس وقت اس مشین کو لگایا گیا تھا تاکہ الودگی سے بچا جا سکے الودگی سے لیا وہ لوگوں کی حفاظت کی جا سکے ٹھیک ہے یہاں پر مختلف مزدور ہمارے سامنے اس وقت کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹوں کا پروسس ہوتا ہے ادھر سے شروع یہاں پر دیکھیں مٹی جو ہے وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے اور اس مٹی سے بنتی ہے سب سے پہلے کچھ اینٹیں اور اس کے بعد مزدور ادھر سے جو اینٹیں بناتے ہیں وہ اینٹیں یار جب وہ دیکھو کیا کرے بندہ چلیں خیر مزدور جو ہے وہ کچھ اینٹیں بناتے ہیں وہاں سے ادھر جو ہے وہ رنگ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اینٹیں جو ہے وہ ادھر رکھ دیتے ہیں اس کو پھر یہاں پر پٹے میں لگایا جاتا ہے یہاں پر چیک کریں یہ اس وقت اینٹیں اس میں بھری جا چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے وہ بھری جاتی ہیں اور پھر اس کے اندر جلائی جاتی ہے آگ آگ جو ہے وہ جلائی جاتی ہے آگ جلانے کا جو پروسس ہے وہ تو فیلحال ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ آگ جو ہے وہ آرڈی جل چکی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ مختلف جو پٹے والے ہوتے ہیں وہ مختلف اشیاں استعمال کرتے ہیں مختلف جو اچھی انٹیں بنتی ہیں وہ کوئلے کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہاں پر مختلف اشیاں ہے یعنی کوڑا کرکٹ ہے کوئی دوسرا لکڑیوں وغیرہ کا تو وہ استعمال کر کے یہاں پر انٹیں وغیرہ بنای جا رہی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڑا کرکٹ یہاں پر جمع کیا ہوا ہے اور اس طرف جو ہے وہ آگ جلائی جا چکی ہے فرنس آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ ڈککن سے رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس وقت آگ جل رہی ہے تو فرنس یہاں پر جب انٹیں پک جاتی ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ دوسری طرف رکھ دیا جاتا ہے یہاں پر یہ چیک کریں پاکی جو انٹ کی کوالٹی ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے جتنی زیادہ پک جاتی ہے یا پھر اچھے طریقے سے جب پک جاتی ہے تب ہی اس کی کوالٹی کا اندرزہ ہو پاتا ہے کوئلے کی انٹ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ کوئی دوسری چیز چیز استعمال کرتے ہیں دوسری چیز جلا کر انٹ وغیرہ آپ پکاتے ہیں تو اس کی جو کوالٹی مزدور کام کر رہے ہیں جانی یہاں پر بیٹھا ہوئے ہیں آئیے تھوڑا سا مزدوروں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیسے کام چل رہا ہے یعنی آپ ادھر ہی بیٹھنا ہماری بائیک ادھر کھڑی ہے میں تو دیکھ سکتے ہیں جی 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 رب بندہ روڑتا دی یہاں چھوٹی ڈا یہ چیک کریں اتنا اونچا جانا پڑتا ہے تب جا کر اس طرف مزدور بگر جاتے ہیں یہاں پر بھی کچھ بھائی بگر لگے ہوئے ہیں اسلام علیکم کتنا کام مشکل ہے اسلام علیکم کام اچھے س ہو رہا ہے آج تو موسم ٹھنڈا ہے ویسے کام بند ہو جائے صحیح ہے کل آنڈی کافی زیادہ آئی تھی اس سے کوئی آپ کے کام کو فرق پڑا کام یا سار بند ہو گیا تھا اب بھی موسم آپ چیک کر سکتے ہیں کافی خراب ہے اب دور یہاں پر موسم زیادہ خراب ہوتا ہے تو کام بند ہو جاتا ہے زہر سی بات ہے وہ ہنٹوں کا کام ہے اور یہاں پر آج بگرہ جل رہی آتی ہے تو سب کچھ بند کرنا پڑتا ہے تو اسلام علیکم چاہ جی کیا حال ہے کام سے خوش ہیں خوش نہیں ہے خوش کیوں نہیں ہے مجبوری ہے یہ تو ہے مزدور کے لئے مجبوری ہوتی ہے صحیح جی بالکل کوئی بھی کام ہوتا ہے ضرورت کے مطابق ہوتا ہے مجبوری میں ہی کیا جاتا ہے کوئی بھی شوق سے ایسے کام نہیں کرتا جس میں جا وہ رسک اٹھانا پڑے تو یہاں پر مختلف جو ہیٹے ہیں وہ بنی ہوئی ہیں یہاں پر ٹائل یہ چیک کریں یہ ٹائلیں پکی ہوئی ہیں اس وقت تو یہاں پر یہ ایک رالی گھڑی ہے اور یہاں پر ہمارے گاؤں ادر اڈر ہے اس طرح یہاں پر ہمارے گاؤں کے قریب یہ پٹا ہے تو میں نے آپ بتایا کس طرح سے ایٹوں کا پروسس ہوتا ہے کس طرح سے کام بگر بنتا ہے کس طرح سے ایٹیں بگر بنتی ہیں تو خیر یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لائک کر دینا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں تھانکس پر وچ چینل